اسلام علیکم ویلکم ٹو خان اکیڈمی سانگڑ اور آج ہم سیکھیں گے ایرے میں بابل سارٹ کیا ہوتا ہے بابل سارٹ اصل میں ایک سارٹنگ الگورثم ہے یعنی میتھرڈ ہے جس سے دو جو ویلیوز ہوتی ہیں ان کو کمپیر کیا جاتا ہے اور ان کو پھر سوپ کیا جاتا ہے یعنی ایکسچینج کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جب تک یہ ایکسچینج ہوتے رہیں گے ایچ اور جو نا انٹینٹ پہ یعنی ایک چکر پہ تب جب تک یہ سیکنس میں نہ آ جائیں اگر آپ اس جو نا تھوڑا ست دیکھیں اس ویڈیو کو یعنی جس میں ویلیوز کو دیکھیں سارٹ کیا جا رہا ہے اور سوپ کیا جا رہا ہے جس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاس ون میں کس طریقے سے ہوگا اور سیکنڈ ون میں کس یہ دیکھیں اب اس طرح سے سوئیپنگ ہوتی جائے گی تو جیسے یہ لاسٹ نمبر جو ہے نا وہ ایکسچینج ہو کے اوکے ہو جائے گا تو ائی نمبر آٹومیڈلی سارٹ ہو جائیں گے اس کو تھوڑا سا مزید سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں ایک اور بابل سارٹ کا یہ دیکھیں یہ اس کا فرسٹ پاس ہے یہ آپ اس میں ایکسچینج ہو گئے اب زیرو ادھر ایکسچینج ہوا یہ دیکھیں یہ ادھر ایکسچینج ہوا اور یہ ون ادھر ہوا سیکنڈ پاس میں یہ ادھر آ گیا پھر یہ ادھر آ جائے گا یہ دیکھیں تھرڈ پاس میں یہ دیکھیں یہ ادھر آ جائے گا اور اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ کے نمبر سارٹ ہو گئے اس کو پروگرام کے طرح اگر آپ سمجھیں تھوڑا سا تو میں آپ کو پروگرام اس کا جو نا لڑی میں نے تھوڑا سا بنا کے رکھا ہوا ہے تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں دیکھیں اوپر جو نا ہم نے تین ویریابل لی ہیں آئی جے اور ٹیمپ کے نام سے اب آئی اور جے جو نا یہ لوپ کا لوپ کے لیے یوز ہوں گے اور ٹیمپ جو نا یہ یہاں پر سوائپنگ کا کام کرے گا دیکھیں گا یہاں پر ہم ڈائریکٹلی ہم نے جو نا ایرے میں دس ویلیوز انٹر کی ہیں ٹین ٹو زیرو ٹوال فورتی تری ٹوٹی فائی ایٹین ون فائی وار فورٹی فائی اب یہ ہماری تھی انپوٹ لیسٹ یعنی ہم نے یہ ویلیو سسٹم کو دے دی اب ہم نے اسے کہا کہ آپ ہمیں سورٹ کر کے دے دیں تو سورٹ کرنے سے پہلے ہم نے اس کو پرنٹ کیا ہوا ہے آئی ایز ایکل دو زیرو آئی لیس دن ٹین آئی پلاس پلاس اور سی آؤٹ کرنا ہے اے کی ویلیو یعنی ایرے کا نام جو ہے اے اور اس کی آئی والی لوکیشن والی ویلیو آئی کی ویلیو جو اے زیرو ہے تو اس لئے پہلے یہ ویلیو پرنٹ ہوگا پھر یہ پھر یہ اور اس طرح سارے پرنٹ ہو جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا آئی کلیر ہو جائے گی سکرین اور آپ کی اوریجنل لسٹ جو ہے نا وہ آپ کو یہاں سے پرنٹ ہو کے ملے گی جو آپ نے اوپر دی تھی وہی سیم سیکوینس یہاں پرنٹ ہو جائے گا پھر کیا کرے گا یہاں سے سورٹنگ شروع ہوگی یعنی آپ کی لسٹ کی ترتیب یہاں سے شروع ہوگی کیسے فار آئی زیگل تو زیرو آئی لیس دین ٹین مطلب جو ہے نا ٹین تک جانا ہے آپ نے لیکن جو یہ اندر والا لوب ہے جو سوپ کر کے ارنج کرے گا ویلیوز کو وہ اس طرح کہ جے کی ویلیو جو ہے نا وہ آئی سے آئی پلس ون سے آئی کی ویلیو زیرو ہے تو ایک پلس ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ آئی جو ہے نا یعنی یہ جو یہ والی ہے اس ویلیو کو پک کرے گا اور یہ جو جے جو ہے وہ اس ٹو کو پک کرے گا یعنی یہ دونوں جو ہے نا آپس میں کمپیر ہوں گے پہلے تو اف جو ہے نا یہاں پر اسے کمپیر کرے گا کس طریقے سے کہ اگر ای آف جے یعنی ای آف جے مطلب یہ والی ویلیو اگر کم ہے ای آف آئی سے یعنی اس ویلیو سے دیکھیں دو واقعے دس سے کم ہے تو کیا ہو جائے گا یہاں پر جو آئی والی ویلیو ہے یعنی یہ والی ویلیو یعنی یہ والی ویلیو یہ کیا ہوگا یہ مل جائے گی یہ ویلیو ٹیمپ کو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جے نے ویلیو اپنی دے دنی ہے آئی کو اور ٹیمپ نے پھر اپنی ویلیو دے دنی ہے جے کو یعنی اگر یہ ویلیو کم ہے اس سے یعنی یہ ویلیو کم ہے اس سے تو یہ ایکسچینج والا کام ہوگا اگر یہ ویلیو اس سے کم نہیں ہے تو ایکسچینج والا کام نہیں ہوگا مطلب کچھ یوں ہو جائے گا کہ یہ ویلیو یہاں ایڈجسٹ ہو جائے گی اور یہ ایدھر چلی جائے گی پھر دوسرا یہ اور یہ کمپیر ہو جائیں گے پھر یہ ویلیو ایدھر آ جائے گی یہ ایدھر آ جائے گی پھر اس طرح یہ یہ کمپیر ہو جائیں گے تو ان کا ایک سیکوئنس کریئٹ ہو چکا ہوگا اور اس کے بعد اب یہ دو لوپ اس لیے چلائے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا یعنی کہ دیکھیں جب پہلے دو ویلیوز کمپیر ہوں گے پھر اسی کے بعد دوسرے پاس میں جو ہے نا ویلیوز مزید دو پھر کمپیر ہوں گے اسی طریقے سے کمپیر ہوتے چلے جائیں گے جب تک یہ اینڈ تک جو ہے نا سیکوئنس نہ ہو اور جب یہ سیکوئنس ہو جائیں گے تو اب ہم اس کو پرنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ویدر ہماری سارٹنگ لس بنی یا نہیں بنی تو دیکھئے گا فار آئی زیگل دو زیرو آئی لس دین ٹین آئی پلس پلس کر کے اور ہم نے اس کا آؤٹ کیا ہے کہ بھئی آپ ایرے کے جو ایرے نیم دی ہے ہم نے اے اور لوکیشن آئی پہ جو ڈیٹا پڑھا ہوئے وہ پرنٹ کر لیں تو میں آپ کو ایک دفعہ اس کا ریزلٹ بھی چیک کر آ جاتا ہوں دیکھئے گا ہم یہاں سے ایک زیگیورٹ میں جا رہے ہیں کمپائل انڈ رن اب دیکھیں یہاں پر آپ کو جو نا اورجنل جو ہم نے لسٹ انپ سیکنس کچھ یوں ہیں اور جب ہم نے اس کو سوٹ کیا تو اس کی سیکنس کچھ یوں ہیں دیکھیں یہ بالکل آرڈر میں پڑے ہوئے ہیں ابھی آپ دیکھیں زیرو وان دو فائیو ٹین اور اس طریقے اگر میں چاہوں اس کو ڈیسینڈنگ آرڈر میں یعنی یہ بڑے والا نمبر یہاں جائے اس چھوٹے والا یہاں جائے تو آپ آپ کو شاید مشکل لگ رہا ہوگا یا یہ لیکن اتنا آسان ہے یہ دیکھئے گا صرف کچھ بھی نہیں کرنا ہے صرف ایک جگہ چینجنگ کرنی اور وہ ہے یہ جہاں ہم نے لیس دن دیا تھا وہاں پر اس کو ہم کر دیں گے گریٹر تو اب دیکھئے گا یہ آپ کا ڈیسینڈنگ آرڈر ہو گیا مینس جو نمبر ہے وہ ریورس آرڈر میں اب آپ کے پاس سوٹ ہو گیا آئیں گے یہ دیکھیں زیادہ ٹھیک ہے اور اگر آپ الفابیٹک جو نمبر اور سوٹ کرنا چاہ رہے ہیں منطلب اے بی سی تو یہاں پر آپ انٹیجر کی جگہ سی ایچ ای ای آر لکھیں گے اور اگر نے نیم وغیرہ سوٹ کرنے ہے تو آپ اس انٹیجر کی جگہ آپ لکھیں گے سٹرنگ لیکن یاد رہے یہ ٹیمپ بھی آپ کا سٹرنگ ہو جائے گا پھر تب ہی جا کے آپ جو نمبر قرارد کر پائیں گے یعنی اس ٹیمپ کو بھی سی ایچ ای آر میں دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے سی ای 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 آر میں دی نئے تو پھر یہ آپ کے نمبر نہیں بلکہ کریکٹر میں بھی سورٹنگ کرے گا تو یہ ساتھ کے لئے اتنی ملتے ہیں نیکس کلاس میں اللہ حافظ